بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے یا میں کہہ رہا تھا کہ آج آفیس سے چھٹی کر لو کس کشی میں سعید بھائی کی طرف جانا ہے رخصتی کی تاریخ لینے کے لیے یہ بیٹھے بٹھا ایک دم سے رخصتی کی ڈیٹ کا کیا چکہ شروع ہو گیا میرے صاحب سے پہلے بہت دیر ہو چکی ہے اگر میں سمجھوں تو سبا کی رخصتی جو ہے تمہارے نکاح کے وقت ہو جانی چاہیے تھی اب آپ جانتے ہیں اس وقت اس کی ایڈیوکیشن کا مسئلہ تھا جب بھی وہیں کہ وہیں آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کے بات سمجھنے نہیں آرہی موصوف اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی یہ بتایا ہم کی گھر پر مٹھائی لے کے جانی ہے کچھ اور لے کر آ تم صرف فضا کو جا کے دیکھو کہ میں تیار ہو یہ یا نہیں ہوئی ہے میں سعید بھائی سے بات کرتا ہوں آپ میں خود بھی جا کے تیار ہو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اب بولو کیا جواب دوں میں سب یہاں آنے کے لئے کہہ رہے ہیں صبح سے آپ کے آگے بین بچا رہی ہوں کہ صاحب جواب دے دیں کسی کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا سمجھاؤ اپنی ماں کو عمیر یہ کم اقل عورت کیوں سب کچھ برباد کرنے پر تو بھی ہوئی ہے یہ کیا سمجھائے گا مجھے فیصلہ تو ہو چکا ہے میاں صاحب سبا اس گھر سے نہیں جائے گی پلیز ہمی یہ وقت جذبات سے کام لینے کا بالکل بھی نہیں ہے ذرا ٹھنڈے دلوں دماغ سے اس بات پر فیصلہ کرے آپ اس طرح سبا کی زندگی داؤں پر کیسے لگا سکتی ہیں وہ بھی صرف اپنی زد پوری کرنے کیلئے چپ کرو یہ سب کی ادھرہ تمہارا ہی تو ہے نہ تو اس لڑکی کو گھر سے بھگا کر شادی کر کے یہاں لے کر آتے نہ ہی سبا کا گھر پر بات ہوتا اپنی بیجا زد اور جھوٹی آنا کا طرق میرے بیٹے کے گلے میں مت پہنا ہو اگر میری اولاد کی خوشیوں کی کوئی دشمن ہے تو وہ ان کی ماں سگی ماں میں دشمن ہوں میں دشمن ہوں جس نے ان کو پیدا کیا پالا پوسا اپنے بیٹے کی گھر لائی بدنامی کو سبر کے ساتھ پرداشت کیا میں دشمن ہوں سبر تو شہانہ تم نے کبھی کیا ہی نہیں مجھ پہ اور میری اولاد پہ صرف جبر کیا لیکن اب مزید نہیں یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں سمجھے تم ٹھیک ہے جو میں چاہتی ہوں اگر وہ نہیں ہوگا تو ایک کام تو ضرور ہوگا میری موت جس کے ذمہ دار آپ دونوں باپ بیٹے ہوں گے امی ہٹنا پیچھے ہٹنا ہٹنا آندہ وہ آپ کو بھی اثناء غوصہ نہیں کرنا شاہے جو پر اببو پلیز موسیقی موسیقی موسیقی